اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وکار آمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وکار آمد سپیچز امید کرتا ہوں تمام دوست خرید سے ہوں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو مردان کے اندر پیش آنے والے سانیہ کے حوالے سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ حضرات کے تعامل کا شکریہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ناظرین گزشتہ شام مردان کے اندر ایک ریلی نکالی گئی جو کہ عمران خان صاحب کے حکم پر نکالی گئی جس کے اندر عدلیہ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کی گئی ریلی کے اختتام پر ایک مولوی جس نے گستا خانہ الفاظ کا ارتکاب کیا ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جو شریعت کے مخالف ہیں اور پاکستانی کمانین کے بھی مخالف ہیں وہ مولوی کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو نبی تو نہیں مانتا لیکن عزت کے اندر نبی سے کم بھی نہیں مانتا مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا عزت کے اندر درجہ جو ہے وہ نبی کے برابر ہے تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو سراحتن گستاخی کے زمرہ کے اندر آتے ہیں کی توجہ کچھ اور واقعات کی طرف بھی لے کر جانا چاہتا ہوں یہ کوئی پہلا واقع نہیں تھا جس کے اندر گستاخ خانہ الفاظ استعمال ہوئے اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر اس طرح کے گستاخ خانہ الفاظ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے اور بعض مرتبہ قیادت کی طرف سے بھی سننے کو ملتے ہیں کچھ دن قبل عمران خان صاحب کو عید میرن پارٹی چل رہی تھی جس کے اندر ایک بچے نے کہا کہ دنیا کے اندر عظیم ہستیاں عظیم جوڑے دو ہیں پہلا جوڑا وہ جس نے سعور کنین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ اور دوسری جوڑی جس نے عمران خان جیسے لیڈر کو جنم دیا جن کا نام اکرام اللہ نیازی اور شوقت خانم ہے تو میرے دوستو یہ الفاظ ایسے ہیں جو سراحتن گستاخی کی زمرے کے اندر آتے ہیں ایک اور واقعہ آج سے دو دن قبل پی ٹی آئی کی ایک ریلی کے اندر ایک خاتون جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے بھرے مجمع کے اندر خود کو برانہ کر لیا میں آپ حضرت کے سامنے یہ واقعات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان تینوں واقعات کو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے اس طرح کے گستاخانہ الفاظ کی اور اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کی کوئی مضمت بیان نہیں کی گئی اور نہ ہی قیادت کی طرف سے اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی حرکات سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا تو میرے دوستو ہمیں عمران خان سے گلہ اس بات کے اندر ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ریاست مدینہ کا تو خان صاحب آپ کو چاہیے یہ تھا اگر آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ اپنے کارکنوں کو ایسی ہدایات دیں جو ریاست مدینہ کی تعلیمات کے مطابق ہوں اپنے کارکنوں کی تربیت ایسے کریں کہ جو ریاست مدینہ کی تعلیمات کے مطابق ہوں لیکن یہاں تو نظام ہی الٹا چل رہا ہے کہ خان صاحب سمجھانے کے بجائے خود خان صاحب کافی دفعہ ایسے الفاظات کے مرتقب ہو چکے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے نعروں سے جو نعرہ محض نعرہ ہو تو ایسے نعروں سے کوئی انقلاب نہیں آتا ایسے نعروں سے کوئی ریاست مدینہ جیسی ریاست قیم نہیں ہو سکتی تو میرے دوستو ہماری اعلی عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے دست بستہ یہ گزارش ہے کہ خدارہ ایسے واقعات چاہے ان کا تعلق توہین رسالت سے ہو توہین صحابہ سے ہو ایسے کرداروں کو جلدی سے جلدی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس طرح کے معاملات کے اندر کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے تاکہ ایسے مجرموں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور پاکستانی قانون کے مطابق سزا مل سکے اور عوام کے اشتیار سے بچا جا سکے اور دوسری میری گزارش تمام کارکنان سے ہیں چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں یا مذہبی جماعت کے کارکن ہیں ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خدارہ اپنے لیڈنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس حد تک نہ جائیں کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیں خدارہ اپنا ایمان بچائیں خدارہ اپنی آخرت برباد نہ کریں ان شکریہ